موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یو پی مانگے اتر آپ کے ساتھ میں حراب مہن شرما اور یو پی مانگے اتر میں آج بات کسان آندولن کی آڑ میں جاری گنڈا غردی کی کیا ہائیوے پر جام کرنا جام لگانا کافی نہیں ہے کیا چھ سات مہینے سے ہائیوے پر قبضہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے جو اب وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں پر لاٹھی ڈنڈے بھی چلیں گے دراصل اتر پردیش کے گازی پور بورڈر پر کسانوں اور بی جے پی کارڈے کرتاؤں کے بیچ ٹکراف ہو گیا آروپ ہے کہ آندولن میں شامل کچھ تتھا کتھت کسانوں نے ڈنڈے اور تلواروں سے بی جے پی نتاؤں کے قافلے پر حملہ کر دیا کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی کے کارڈے کرتا دھرنا اسطل کے پاس آ کر نارے بازی کر رہے تھے اور بی جے پی کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نتا امیت والمیکی کے سواگت کے لیے وہاں پر پہنچے تھے اور اسی دوران ان پر حملہ ہو گیا تو سوال اسی بات کا ہے کہ یہ ہنسہ ہوئی کیوں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا اب ڈر پیدا کرنے کے لیے ڈر پیدا کر کے آندولن آگے بڑھایا جائے گا کیا تلوار کے زور پر لاتھی کے زور پر یہ کام چلے گا کیا گھنڈا گردی سے آندولن چلایا جائے گا ہم چرچہ کریں گے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کسان آندولن کی سب سے تازہ تصویر ہے یہ کالے جھنڈے ٹوٹی ہوئی گاڑیاں ہنگامے اور گنڈا گردی کی یہ تصویریں اتر پردیش اور ڈلی کے گازی پور بارڈر کی ہیں کہنے کو تو یہاں کسان آندولن چل رہا ہے لیکن یہاں اصل میں لاتھیاں اور تلواریں چل رہی ہیں دراصل آج ڈلی میرٹ ایکسپریس وے پر تکراب ہوا گازی پور بارڈر پر بی جے پی کارنے کرتا اپنے نیتا امیت بالمیکی کے سواغت کے لیے کھڑے تھے تبھی آندولن کاری کسانوں نے بی جے پی نیتا کو کالے جھنڈے دکھائے جواب میں بی جے پی کارنے کرتاوں نے بھی پارٹی کے جھنڈے لہرائے اسی بات پر امیت بالمیکی کے کافلے پر آندولن کاریوں نے پتراب کیا آندولن کاری سڑک کی دوسری طرف پوٹ گئے اور بی جے پی کے کافلے میں جاگوسے تلوارے لہرائیں ہاتھ میں دنڈے لے کر کئی گاڑیوں کو توڑ دیا اب دونوں پکش ایک دوسرے پر ہنسا کرنے کا عروف لگا رہے ہیں بہت سالیمتہ سے کھڑے ہوئے تھے اتنے میں وہاں ڈاکیش تکیجی کے جو گنڈے ہیں وہ سب ہی آئے تلوار، تھالا اور جتنے بھی اس طرح کا سامان ہو سکتا ہے جس سے وہ آکرمار کر سکتے ہیں ہماری کتنی بہنیں چوٹی ہو گئیں امیت بالمیکی جیائی تک پردیس منتیوں کی پوری گاڑی توڑ دیتا ہے کسان ہے نہیں کیونکہ کسان کبھی بھی اپنی اوپر چھوڑ کے کبھی سڑکوں پر نہیں بیٹھا کرتا ہے وہ آکیش تکیج کے گنڈے ہیں سبح کچھ بی جے پی کا جھنڈے لے کے لوگ آ رہے تھے یہاں اور وہ پچھلے تین دن سے یہاں پہ آ رہے ہیں جھگڑا کرنا چاہتے ہیں وہ آج دارے بازی کرتے ہیں جہاں منچ ہیں وہاں تک بے گئے پتھر بازی رونے کری اپنے یہاں پھوڑے تلوار بھی کہیں سے لے کے آئے ہوئے ادھر سماجبادی پارٹی کے ادھیک شکلے شفیادب نے آروپ لگایا کہ یہ کسانوں کو بدنام کرنے کی سادش ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ گازی پور بارڈر پر کچھ لوگوں نے جس طرح توڑ پھوڑ کر کسانوں اور کسان نیتاؤں کو بدنام کرنے کی سادش کی ہے وہ کھیل اب دیش پردیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے کسانوں کو بدنام کر کے بی جے پی کے ہاتھ سالوں تک کچھ نہیں آنے والا یہ بی جے پی کی ہتاشا کا بیبت سروپ ہے ہنسا کے باوجود سماجبادی پارٹی کسانوں کو سادھنے کی کوشش کر رہی ہے تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ اراج اکتہ برداشت تو نہیں کی جائے گی سماجبادی پارٹی پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ ہے آج کسان اُتپیڑی تھے اور سڑکوں پہ ہیں بھارتی انتہ پارٹی نے واضح کیا تھا کہ کسانوں کی آئے دگنی کر دیں گے بلکہ بھارتی انتہ پارٹی نے اب مہنگائی، ڈیزل، خاد کسانوں کی بجلی بڑھا کے کسانوں کی کمر توڑ دی جس کانون کو کسان نہیں مانتے اس کانون کو جبری اُدیوگ پتیوں کے دباہ میں آ کے بھارتی انتہ پارٹی لاغو کرنا چاہتی ہے کسان آندولن کے نام پر کسی بھی پرکار کی اراجکتہ کو برداشت نہیں کیا جاستہ ہے یہ دربھاگے پورن ہے کہ کچھ لوگوں نے کسانوں کے نام پر آندولن کر کے دکانداری سجا رکھی ہے اور جس طرح سے دلی میں پہلے اس طرح کی گھٹنائی ہوئیں اور اب پھر اس پرکار سے گھٹنائی کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کے انتر بھائی کا واطاور بنائے جس کے باسترکتہ میں پورے آندولن کرنے والے لوگ ہتاس ہیں، نراس ہیں اب ان کے ساتھ سنکھا نہیں ہے اور اسی لیے ہتاسا نراسا میں آ کر کے وہ اس طرح کے قدم اٹھا رہے ہیں اس معاملے میں دونوں پکش اپنی غلطی ماننے سے انکار کر رہے ہیں خود کو ہنسا کا ویروہ دی بتا رہے ہیں تو سوال اسی بات کا کہ پھر گاڑیاں کس نے توڑی دلواریں کیسے نکل آئیں ہائیوے پر اتنا ہنگامہ کیوں ہوا کیا پولس معاملے پر کارروائی کرے گی اور سوال یہ بھی کہ کیا اب آندولن ہنسا سے ہی چلے گا گنڈا غردی اور خوف پیدا کر کے چلے گا یورو ریپورٹ زی میڈیا چرچہ کرنے کے لئے ایک خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے مہمانوں سے پہلے آپ کا پریشاہ کرا دیں آلوک عوستی جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پروکتہ ہیں بھارتی جنوتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ اس وقت ناہد لاری خان جی جڑ رہے ہیں پروکتہ ہیں سماج باری پارٹی کی ہمارے ساتھ اس وقت کسان نیتا یتیندر کسانہ جی جڑے ہوئے ہیں آپ تینوں کا بہت بہت سواگت ہے اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بھارتی کسان سنگٹھن کی ادھیاکشت راجیندر یادف جی بھی جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے راجیندر یادف جی پرشنا آپ سے کیا یہ طریقہ ہے آندولن کا آپ لوگوں نے شروع بات تو بڑے اہنسک طریقے سے کی تھی کہ ہم کوئی سمپتی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کسی کو پریشان نہیں کریں گے یہ انسا کیوں ہو رہی ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہنسا جو ہے وہ کسان نہیں کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہ بہت سوچی سمجھی ساجیس ہے کہ جہاں ایک طرف آندولن کاری بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اپنے کاری کرتاؤں کو آپ بھیج کیوں رہے ہیں سیدھی سی باتیں وہاں سے لاکھوں گاڑیاں رو جانا گجر رہی ہیں کہ کسانوں نے ایسا ایسا اپدرہو کرنا ہوتا تو آم آدمی پر کر دیتے کیونکہ آپ لوگ وہاں تکھراو کی نیت سے وہاں پر آ رہے ہیں وہاں تکھراو کی نیت سے اپنے منتریوں کو بلا رہے ہیں اپنے کاری کرتاؤں کو بلا رہے ہیں کہیں کسان تو ویروت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کسان نے اگر کالے جنڈے دکھا بھی دیئے ہیں آپ کو تو آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے آپ لاتھی جنڈے لے کے آگئے آپ تلوار نکال کے لے گا کہیں نہیں کہیں آپ کی مانسکتہ پہلے سے تھی کہ وہاں جائیں گے ہمارے آندولوں کو بدنام کرنے کی پورجور کوشش کریں گے یہ آندولوں بڑی سانتی پوروک طریقے سے کسان چلا رہے ہیں اور کسان اپنی ساری چیزوں کو جانتے ہیں کہ کیسے مریادہ میں رہنا ہے کیسے دیش کی اچھنیتہ کو بچانا ہے کیسے آندولوں کو بچانا ہے آپ یہ کہنا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں لاتھی دنڈے تلوارے ہیں یہ بی جے پی کے کارے کرتا ہے برکل بی جے پی کے کارے کرتا ہے اگر بی جے پی کے کارے کرتا ہے نا ہوتے تو ایک منچ کے برابر میں آپ کو اتبات کرنے کرانے کی کیا جوڑتی آپ کو سواگہ ستکار کرنا تھا آپ دو کلومٹر آگے جا کے کل لیتے آپ کو سواگہ ستکار کرنے کے لیے وہی منچ کے برابر والی جگہ کیوں نہیں ملی یہ برکل ایک مصبتشیہ جات اس میں ہونی چاہیے کہ کہاں پر کسانوں کا دوس ہے کہاں پر باہتی جنتا پارٹیوالوں کا دوس ہے یہ ایک حصہ تو کہاں کرو میں ایک سایڈ کا روڈ کھلا ہوا ہے وہیں چاہیے لوگ آ جا رہے ہیں کیا اس پر بھی کوئی نہیں چلے آپ لوگوں نے جو حصہ لے رکھا ہے پرشاسن سے جس سے پرشاسن آپ کو نے اٹھا رہا ہے وہاں پہ آپ کو ادھکار دے دیا کہ بھائیہ وہیں پہ بیٹھئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے دوسری طرف اگر گاڑیاں جا رہی ہیں اور کوئی اپنی پارٹی کے نیتا کی جائے جائے کار کے نارے لگا رہے تو آپ کو کیا پتتی اس میں ہمیں کوئی اپتتی ثوڑی نہ آئے ہم لوگون ہیں تو اپنی طرف سے کھڑے ہو کر ہم نے کالے دیدی دکھائے ہم کو انکی طرف کود کے تھوڑی نہ آئے ہیں درو Jagar کرنا ان لوگوں نے شروع کیا ہے وہ لوگ کود کے ہمارے منچ کی طرف آئے ہیں کیا ہمارے گھر میں ہ Reflexきた آ رہا ہے تو اس لنہ کو گناہ ہے گناہ ہے تو وہاں کسان انہوں نے گناہ کیا ہے اپنے ادھکار کی بات کرنا ہے تو کسان یہ گناہ کرتا رہے گا درد سے بھی اس بات کا ہے کہ کسان بیٹھا کیوں ہے ان کی چپڑی باتوں میں آ کے انہی رہا ہے ٹھیک ہے آلو کبستی جی کیا جان بوجھ کر اکسانے کی کوشش ہوئی آپ کی آواز آپ کی آواز ٹھیک ڈھنگ سے سننی پا رہے ہیں عوستی جی آپ کا آپ کی آواز ٹھیک ڈھنگ سے ہم سننی پا رہے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی واپس لوٹ کر آئیں گے آپ کے پاس نائر لاری خان جی آپ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کی ادھکش تو کہہ رہے ہیں یہ سادش ہے تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لکنوں میں فیصلہ بھی کر لیا شریرام مہن جی دیکھیں جو کالے کرشی کانون کے ویروت میں ہمارے کسان بھائی بڑی سنکھیا سے سات مہینوں سے سڑکو پر آنڈولے تھے بھیشن گرمی کڑکڑاتی تھنڈ بارش سب جھیلائے انہوں نے آ تک کرونا بھی جھیل لیا اب یہ شانتی پوڑ طریقے سے سڑکو پر آنڈولے تھے اور یہ مہینٹر جو کالے کرشی کانون سے سمبندید مہینٹر ہے یہ پرائیم مینسٹر اور جو دیش کے سمبندید مہینٹری ان کے بیچ میں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کالے کانون کے ویروت میں چار سو سے ادھک کسانوں نے اپنی جانوں کی آہوٹی دے دی اس پہ تو موڈی جی نے ایک ورڈ بھی سمبیدنا کا بیٹھنے کیا اب جب یہ مہینٹر پی ایم اور جو منتری ہیں اور فارمرز کے بیچ میں ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ بی جے پی کے چھوٹبائیے نیتا بیچ میں کودیں اور کارکرم کو ڈسٹرپ کریں نارے لگا یا اکسائیں کیا یہ اس لئے اکسا رہے ہیں یا نارے لگا رہے ہیں کیونکہ گاؤں گاؤں میں کسانوں نے جو ہے ابھی جو پنچائے چنا ہوئے ہیں اس میں بی جے پی کا سوپڑا سافت کیا بی جے پی کو موہ کے بل گرایا ہے اور سماجوادی پارٹی کو جو اپنا سمرتھن اور آشرباد دیا کیا یہ ان کی یہ غلطی ہے جس کے لئے یہ چھوٹبائیے نیتے وہاں نیتا وہاں پہنچ گئے بی جے پی نارے لگانے سے نارے لگانے سے مارپیٹ کا کیا مطلب ہے نارے بازی تو کسام بلز کرتے ہیں بی جے پی کے خلاف دیکھیں آپ میں بولنوں شریرہ مہنجی کیا ضرورت ہے کہ آپ اکسائیں کیا ضرورت ہے کہ چھوٹبائیے نیتا وہاں پہنچتے ہیں جہاں کسان آندولے تھے جن جہاں بیٹھیں وہاں جا کر مارے لگانے اکسائیں اب موڈی جی نے تو کہا تھا کہ کسانوں سے کی میں صرف ایک فون کال کی دوری پہ ہوں کیا آپ مارپیٹ کو جائز مانتے ہیں کیا چین چلا گیا جہاں وہ چین ہم نے تو کئی پردرشن دیکھے ہیں جب سماجوادی پارٹی کے ایک طرف پردرشن کرتے ہیں دوسری طرف دوسرے دل کے لوگ کرنے لگتے ہیں تو کیا کادے کرتا آپ اس میں ماریں گے وہ آپ کی پارٹی کو مرداباد بولتے ہیں آپ لوگ بیجے پی والوں کو بولتے ہیں دیکھیں نہیں نہیں شری رام مہن جی کسی کا بھی حق نہیں بنتا کہ کسی کے بھی کاریکرم میں جا کر اس طرح سے ڈسٹرپ کریں ہمارا عدی کار ہے کہ ہم شانتی پور طریقے سے آندولن کر سکتے ہیں اب موڈی جی نے کہا تھا ہم فون کال کی دوری پہ ان کا فون کال کہاں چلا گیا چین چلا گیا جہاں وہ جن کے ساتھ چھولا جھولتے تھے یا ان کے ابھیمتر دیش پاکستان جو بھارت کا تو دشمن دیش ہے جن کو انہوں نے اپنے تاج پوشی میں بھی بلایا تھا وہاں ان کا موبائل فون چلا گیا تو بلوا لے وہاں سے منگا لے موبائل فون اور بات کر لے کسانوں سے ان کی بات تو سن لیں ارے یہ کانون کو آپ ویسے بھی تیار ہیں دیڑ سال کے لیے اس کو آپ رد کرنے کے لیے ویسے بھی تیار ہیں تو بہتر ہے کہ سرکار اس کانون کو ویڈرو کر لے اور ایک نئے سیرے سے جو کسان نیتا ہے اور جو بیپکشی دہ لے اور سبھی لوگوں کو جو ایکسپورٹس ہیں کہ سب کو بیٹھا کر آپ ایک نئے سیرے سے پھر سے اس کانون کو لاغو کریے سب کے رائے مشورہ سے یہ پہلے ایسے بردان منتری ہیں مودی جی ستر سال میں ایسے بردان منتری نہیں دیکھے جو اپنے خلاف جو آندولن چل رہا ہے اس کو خات پانی دینے کا کام کر رہے ہیں ارے بہتر ہو کہ اس آندولن کو ختم کریں لوگ اور تنطر میں جب پھن جاتی ہے شریرام مہنی آپ یہی تو کہیں گے وہ خود خات پانی دے رہے ہیں آندولن ختم کو خود نہیں کرانا چاہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں میں آلوک عبستی جی سے یہ جواب لے لوں آپ کی بات کا اور راجند ریادب جی کی بات کا کہ آلوک عبستی جی یہ کیا ایسی چلتا رہے گا آپ کے اوپر آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ آپ کے نتاؤں نے جا کے وہاں پہ اکسایا اکسانے کے بعد یہ انسا ہو گئی دیکھئے رہا مہنی ابھی میں جو پروکتا تین کے راجند ریادو کسانوں کے میں ان کی بات سنگا تھا انہوں نے کہا کہ یہ حملہ کسانوں نے نہیں کیا ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ حملہ کسانوں نے نہیں کیا ہے کسان تو ہمارا آندھ دارتا ہے وہ ہمارا دلستہ جائے جوان جائے کسان ہے ہم اسی نارشتہ بڑے ہوئے ہیں اور باجبجلہ سے جائے ویجیان بھی جوڑا تھا لیکن وہ آندولنکاری نہیں ہے وہ اس طریقے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس عراجتہ کر رہے ہیں وہ کسان نہیں ہو سکتے اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لانکلے ہمارے جوان سے ان پر حملہ کیا گیا ہمارے جھنڈے کا اپپان کیا گیا آج بھی ان کسانوں کے نام پر جو عراجتہ تو گھتے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں انہوں نے سلکوں پر حملہ کیا گاریاں توڑی ہیں عورتوں کے ساتھ بتنیزیاں ہوئی ہیں کئی طرح کی کٹنا ہوئی ہیں ہمارے پردیس کے اندر دوہزار بھی اکیسوام چھپن لاکھ بیٹیٹن گیو کسانوں سے خریش چکے ہیں جبکی دوہزار بھی پارٹی کی پروکتہ بڑی ہمارے ادرنی بہن ہے ان کی سرکار میں مہارے ساتھ ہمارے پر حملہ 8 لاکھ بیٹیٹن گیا تھا تو کہاں ساتھ ہمارے پر حملہ 8 لاکھ بیٹیٹن گیو اور کہاں 56 لاکھ بیٹیٹن گیو جو ہے باستہ سرکار نے حرید رہیوگی حضرت ناچی نے وہی پنجاب کا جو عمدولن چل گیا ہے کسانوں کا میں وہ بھی آپ اپکاس میں ڈالا کرتا ہوں ڈیش میں 4 سے 32 0.83 لاکھ بیٹیٹن گیو کا ریکارڈ پردن ہوا ہے جو پچھلے بار سے 12% جاتا ہے اگر کسان آدھولن چل کر رہا ہوتا تو یہاں مٹیٹن گیو کا اپکاس نہیں ہوتا پنجاب میں پنجاب میں 32 لاکھ بیٹیٹن گیو کھریدا گیا ہے کسان اپکاس کر رہا ہے تو یہاں بیٹھے لوگ کنڈا گردی کر رہے ہیں جو آراجر پر تو ہے وہ سلاف پولیس سکتے سے کاروائی کرے گی ہمارے دیش کے دعویوں کو سلسکت رکھنے کا رہنے کا اجکار ہے یہ دونوں چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں آلوگ جی یہ دونوں چیزیں ہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں ایک بات تو یہ کہیے یا تو یہ اندولن کرنے والے آراجر ہیں یا پھر کسان ہیں اگر آراجر ہیں تو چھ مہینے سے اس ہائیوے کو کیسے جام کرنے دی آپ کی پولیس نے چھ مہینے سے وہاں پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو لوگوں کو بھی دکت ہوتی ہے اگر چھ مہینے سے وہاں پہ کسان بیٹھا ہوا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کیا آپ لوگوں نے جگہ دی آپ راجر بھی بتا رہے ہیں آپ کسان بھی بتا رہے ہیں پولیس کارروائی بھی نہیں کر رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑ لیا صبح ششام ہو گئی آپ کے پاس آتا ہوں میں چلتا ہوں یتیندر کسانہ صاحب کے پاس یتیندر کسانہ صاحب کیا یہ طریقہ ہے اپنی بات کو رکھنے کا دیکھیں طریقہ کیا ہوگا اس طرح سے ہوا اس پہ بہت کچھ ابھی سوچنا جروری ہے بہت کچھ منتن ہوگا جانچ کا فشح ہے یہ کیونکہ جیسا کہ سامنے گھٹنا آئی ہے اس میں کہا گیا کہ کسانوں نے حملہ کیا اور بی جے پی کارکرتاؤں پر حملہ کیا دیکھیں کسان کی بی جے پی کارکرتاؤں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اور بی جے پی کے ہی لوگوں پر کیوں کسان حملہ کرے گا یہ جاج کا ویشہ ہے رامون جی مجھے ایسا لگتا کہیں نہ کہیں بہت سو نیوچت طریقے سے کسان کو بدنام کرنے کے لیے کسان آندلون کو بدنام کرنے کے لیے پہلے بھی بہت سارے پریاز کیے گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں اس میں پکڑے گئے تھے ایک ویکتی جو کارکرتاؤں تھا پدادی کارکرتاؤں پارٹی کا وہ سندھو ورڈر پر پکڑا گیا تھا وہاں پر وہ خالستان کے نارے لگوارا تھا تو اس طرح سے اس آندلون کو کمجور کرنے کی بیچ بیچ میں کوشش ہوتی رہی ہے میں کہتا ہوں کہ کسی جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ پولیس ہے سرکار ہے جانچ کرالے اور جن لوگوں نے ایسے کیا انہیں گرفتار کرے لیکن میں ایک جیت پر اس طرف اور بھی دھیان آپ کا چاہتا ہوں سارے دیز بھر کے لوگ سن رہے ہیں کہ پہلے بھی بیجی بی کے ایک بدھائک نے جو کہ وہاں سے لگتے ہوئے چھیتر سے بدھائک ہے وہ وہاں پہنچے تھے کسانوں کے بیچ مہرونوں نے مردہ باہت کے نارے وہاں پر کسانوں کے لگوائے تھے تب بھی ایسی استطیق اتھپن ہوئی تھی تو ایسی استطیق بار بار کیوں اتھپن ہوتی ہے کیوں کسانوں کو اکسایا جاتا ہے کسان کو سڑک کو چھوڑ کر سائٹ پر بیٹھا ہوئا ہے اپنی بات کو سانکیتک پرداشت کو تو اس سے کیا پشانی ہو جاتی ہے کہ بیچ بیچ میں اس کے بیچ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور کسان کو بہر بار رتن کیا جاتا ہے اور پروپ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے آنطولن کو بدنام کرے میں ماننا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں شامل انہوں یہ ایک سونیوجت سڑیاندر تھا اور بھار کی جنتہ پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں یا کچھ اور بھار کے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ کسان کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی اور کسان کو اکسایا ٹھیک آپ لوگ بار بار یہ کر رہے ہیں کہ کسان کو اکسایا اب اکسانے وہ اپنی پارٹی کے اپنے پارٹی کے لیے نعرے بازی کی کہ آپ لوگوں کا کچھ کیا کیونکہ تصویریں تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو جو ڈیوائیڈر ہے ایک چھوٹا سا اس پہ چڑھ کے کسان آندولنکاری جو ہے وہ اس طرف کود رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہیں کچھ لوگ تلواریں بھی لیے ہوئے ہیں اور پھر جن کی گاڑی کے شیشے پھوٹے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں تو اپنی گاڑی تو کوئی توڑنے سے رہا میں بیس میں اس میں مارکہ بھی بیس میں رکھ رہا ہوں اپنے راج نے تک فائدے کے لیے پولیٹیکل مرڈرز بھی ہوتے ہیں تو لوگ یہ دی اپنی گاڑی کا شیشہ توڑ لیں گے تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے سونیوں جت طریقے سے اپنی گاڑیوں کو توڑا ہو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو جانچ کا بھی چاہ ہے پولیس ہے سرکار ہے وہ سنیوں ایک طریقہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ جو توڑی جا رہی ہیں وہ تو وہیں پہ توڑی جا رہی ہیں اس کے بھی فٹے جہاں بس اتنا ہے کہ ان کا چننی کرن نہیں ہو سکا ہے کہ وہ توڑنے والے کون سے لوگ ہیں اس کے بارے میں میں تو فیصلہ سنا سکتا ہوں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسان ہے کہ کوئی اور لوگ ہیں پریہ کا گپتا جی جب سہی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کسان نے کیا کیا آپ انویسٹیگیشن میں شامل تھے یا آپ کے کچھ لوگ پتکان مہود ہیں وہاں پر موجود تھے اس سمیں کیا انویسٹیگیشن پوری ہو چکی ہے اس طرح سے کسان کو بدنام نہ کیا جائے میری بہت منم نویدن ہے آپ سے حال جوڑ کر کہ آپ اس طرح سے باعث نہ ہو میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں وہاں پر موجود تھے گنڈے نہیں دے جب کسان انہیں پہ بولی کھاتا سیمہ پڑوں کا اس پر پیٹا تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اپنی پیٹ تفتہ پاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب اس کا دوسرا بیٹا سڑک پہ بیٹھ جاتا کہتا ہے میری مام کو پورا کریے ہم لوگ یہ کالے کانون نہیں چاہتے ہیں جو آپ کو دشمنٹہ دے آپ جو کالے کانون نہیں چاہتے ہیں اس پہ دیش کی سربوچ عدالت نے انہیں ہولڈ کرنے کا عدیش دیا ہے کی نہیں دیا ہے وہ لاغو ہو گئے کیا آپ لوگوں کی بات عدالت بھی سن رہی ہے یہ سرکات نے نہیں دیا ہے آپ لوگوں کی بات عدالت بھی سن رہی ہے تو جب کانونی پرکریہ کا مالن ہو رہا ہے تو پھر ہاتھ میں اتھیار کیوں اٹھانے کیوں ڈنڈے اٹھانے پریانکا گپتہ جی پریانکا گپتہ جی یہ سرکار کی منشاہ صاف ہوتی تو سرکار کی طرف اس کو ہونٹا کرنے جانا چاہیے سرکار یہ کہہ رہے کہ ان کی منشاہ صاف ہے اور وہ سب کچھ نیٹ ان کلیر کر رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے کہ ایسا ہو جائے گا بھوشے میں اسی بات کا تو پورا سنگھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہولڈ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ آگے بڑھ کے بات کیجئے لیکن آپ زد پہ آڑے ہیں کہ ان کو ہٹانا پڑے گا ٹھیک ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہے آپ بھی آڑے رہیے وہ بھی آڑے رہیے لیکن کم سے کم ہنسا تو نہ ہو پریانکا گپتہ جی کیا ہنسا کا راستہ ٹھیک ہے دیکھیں ہنسا کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے اور بیسے بھی ہماری پارٹی گاندی وادی پارٹی ہے اور ہنسا کسی بھی سمادھان ہو بھی نہیں سکتا پرن تو یہ کہنا کہ یہ کام کسانوں نے کیا ہے یہ بھی بہت جلدی باجی میں دیا ہوا سٹیٹمنٹ ہے میں سمجھنی ہوں کہ اس پر پوری طرح سے جانچ ہونی چاہیے اور اس میں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پوٹیج بھی بائرل ہو رہی ہے تو کم سے کب ان لوگوں کو پکڑ کر ان لوگوں سے پوچھنا ہوگا کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں اور کس کی کہنے پر کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھ کسان کو یہی سب کرنا ہو تھا تو پچھلے سات مہینے سے وہ تھنڈ گرمی جاڑا برساد سب کار چکا ہے وہاں پر اور اتنے دنوں سے بیٹھا ہو اگر یہی اپدرہ ان لوگوں سے مچانا ہو تھا تو پھر وہ سانتی کے ساتھ اتنا آندولن کر کیوں رہے ہیں پھر اتنے ٹائم سے بیٹھے کیوں ہیں تو ایک بات یہ بھی ہے دوسری بات اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جس میں بی جے پی کے نیتائی سامل تھا جو آپ کا لال کیلے پہ ہوا تھا تو ابھی اس بات کو کہنا بہت جلد بازی ہوگی کہ یہ کسانوں نے کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ اپدرویوں نے کیا ہو اور اس کی جانچ ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے جو جمعے دار ہیں اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے پر یہ کہنے نہ کہ یہ کسان کر رہے ہیں یہ بہت جلد بازی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اس بات کا کوئی نرنے نہیں ہو سکتا کہ یہ کس نے کیا پر تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس نے فائدہ کس کو ہو رہا یہ تو میں بھی نہیں مانتا کہ یہ سب کسانوں نے کیا میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ کسانوں نے نہیں کیا لیکن جنہوں نے بھی کیا وہ کم سے کم کسانوں کی آر میں تو آئے سامنے پرشاسن کا ہے کیا ان لیڈرز کا نہیں ہے جو اس آندولن کے اگواں ہیں دولوں طرف سے کیا ذمہ داری نہیں لی جائے گی چھوٹے سے بریک لیے یہاں پر رک رہے ہیں بریک کے بعد بھی چرچہ جاری ہے بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا اور چرچہ اسی بات کو لے کر کر رہے ہیں کہ ہنسا کسی بھی آندولن کو ہمیشہ سے کمزور کرتی رہی ہے اب گازیپور بورڈر پر یہ کیوں ہوا آپ کو یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ چھوٹے جنوری کے دن جو ہوا اس کے بعد اس آندولن کو کتنا بڑا جھٹکا لگا تھا لال کلے سے جو تصویریں آئیں اس کے بعد یہ سمجھ میں آیا تھا کہ کیسے ہنسا اس آندولن کو ایک طرح سے کھا گئی دوسری طرف آندولن کو ایک طرح سے کھا گئی دوسری طرف جب اس طرح کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ غلط لوگ اس آندولن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پر نہ کسی کا کنٹرول ہے نہ وہ کسی کے قابو میں ہیں تو سوال یہ کہ کیا یہ بی جے پی کی طرف سے دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے یا واقعی آندولن کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن پر کوئی لگام نہیں ہے راج اندر یادف صاحب کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں لانام لگانے والی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتا ہے کسانوں کو یہ کیسے پتا چلا ہے یہ اپنا آپ میں ایک سوال ہے میں سب سے ہی چاہتا ہوں ان کے جہن میں بھی یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب لاکھوں گاڑیاں وہاں سے سو کی یا ساٹھ کی سپیڈ سے وہاں سے گزر تو کسانوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ گاڑی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس میں منتری بیٹھے ہوئے ہیں یا اس میں کاریکرتہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ان گاڑیوں کے سی سے توڑے جائیں یہ میں آپ کے ماتنے ہم سے میں آپ سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں یہ واقعے میں اپنے آپ میں سوال کرتا ہوں میں انسٹنٹ بتا دیتا ہوں جو میری جانکاری وہ یہ ہے بی جے پی کے کچھ کاریکرتہ وہاں پر گئے تھے ان کے نیتہ آمیت والمیکی ہیں وہ والمیکی سماج کے نیتہ ہیں اور پردیش کے سنگٹن منتری بنایا گئے تو ان کے سواگت کے لیے بھول مالائیں نگاڑے لے کے پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے نارے بازی کی میں وہی سے بس میں وہی پر کہہ رہا ہوں کیا یہ سواگت ستکار جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کسی جگہ پر ویروہ ہو رہا ہے اور بہت لمبے سمجھ سے ویروہ کر رہا ہے کیا وہ سواگت ستکار رہا سے ایک کلومیٹر دور یا دو کلومیٹر دور ہو سکتا تھا ایسا یہ ایسا سنبھو ہے یا نہیں ہے اب راجین ریادب جی اب میں اتنا سا سرل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مجھ سے جھگڑا ہے کہ کسانہ صاحب سے جھگڑا ہے کیا پریانکا جی سے جھگڑا ہے اگر آپ کا جھگڑا کیندر کی سرکار کے ساتھ ہے تو اسثانیہ گازی آباد کا قادے کرتا اس میں کیا کر لے گا نہیں نہیں میں وہی کہو کہہ رہا ہوں کہ جبکہ اسثانیہ کاریہ کرتا آکے ہمارے منوانی نرین ربولی سے بات ہے ہم لوگوں کی طرف آئے گا تو بادگا کی سوال کا ایک سنگٹھن منتری کیا آپ نے گھر کے دیوار پر کھڑے ہوگا کسی کو کالے دھنڈے دکھانے کا دکھانے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں پردیش کا سنگٹھن منتری اس میں کیا کرے گا میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج جو ویروت کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار کا ویروت کر رہے ہیں سرکار جو ہے کہتا ہوں جو سواغت ستکار کرنے آئے تھے وہ بھی انسوچت سماج کے دیکھتی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہیں کسی بھی جاتی درم سے جوڑ کر کسی بھی چیز سے جوڑ کر ہمارے سنگٹھن میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو آئے ان میں سے ہو سکتا ہے وہ بھی کسان کے بچے ہو کچھ جلا پرشانسن کیا دیکھتے ہیں وہ آپ کے ٹینڈ نہیں ہٹا پا رہا ہے یا ان کی ہچھانے ہٹانے کی میں تو کھل کے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں آندلوں کو بدنام کو قرار رہے ہو آپ کھلٹے کی دکلومنٹ آگیا آپ جا کے لگا لیجئے گا سرکار بہا نہیں ہو سکتا تھا ہم نے اپنے بارنڈری وال سے اس سے ہم نے ورود کر دیا کالے دھنڈے دکھا دیئے تو کالے دھنڈے دکھانے پا آپ ہمارے منچ کو توڑنے کو سس کرو گے تو سوال اسی بات کا ہے کہ اگر وہ آپ کے منچ توڑ رہا ہوتے تو منچ ٹوٹنے کی تصویریں ہوتی کہ بھائی ٹوٹا منچ اور دوسری طرف منچ پر چڑھے تھے ادھر کسان کھڑے ہوئے تو کسانوں نے نہیں آنے دیا دوسری طرف گاڑیاں توڑنے کی تصویر تو ہے تو وہ توڑی گیس نہیں ہوئی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آنڈولن کو بدنام کرنے کے لیے گاڑیاں یہ خود نہیں توڑ سکتے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے گی یہ ان کی سادش ہے اور ان لوگوں نے اپنی گاڑیاں بھی توڑ لی ان لوگوں نے انساء کر لی ٹھیک یہ دوڑوں پکشے دوڑوں طرف سے آ رہے ہیں کسانوں صاحب سوال اسی بات کا ہے کہ دماغ تھنڈا رکھ کے آنڈولن بہتر چلتا ہے نا اور آپ لوگ چلا بھی رہے ہیں تو آپ کی لڑائی اگر بڑے نتہ سے ہے تو اسی کے خلاف بولیں گے نا اس تھانی اقادے کرتا گیا اس میں کیا رولے وہ کون سے کرشی قانون پاس کرا دے گا کہ اس کو واپس لے لے گا جو بھی ہوئی ہے میں نے پھر بھی پہلے بھی کہ وہ کس طرح سے ہوئی ہے اس سمیہ کا کیا گھٹنا کرم رہا ہوگا اور کسان اور جو کارکردہ آپ بتا رہے ہو سکتا وہ اتھی اتصام ہے کیونکہ پورے اتصار پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آتی اتصام ہے ہم ابھی ٹی وی پر آپ ہی کے پر دیکھ رہے تھے کہ دو دن پہلے گورکپور میں ایک جی تھے ان کو پرچہ داخل کرنے وہ گئے ہوئے تھے تو ان کو جوتوں سے پیٹا جا رہا تھا تو ہو سکتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پیٹ رہے تھے اور پولیس کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور یہ سارے دیش پر میڈیا پہ دکھایا گیا چینلوں پہ دکھایا گیا آپ کے چینل پہ بھی دکھایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ سارے میں وہ خیر کرتا تھے وہ اپنی سیمہیں لانگ گئے ہو اور سڑک کے اس طرف کسانوں کی طرف چلے گئے ہو دیکھیں ایک چیز تو پکٹی ہے اور ہمارے نیتا راکیس تکے کہتے بھی رہے ہیں اور آج انہوں نے کھڑا ہے جی تقراب ہوگا آنی پڑے گی اور کسان کے پیٹ رہتا ہے پولیس کے پاس اور اس کے ہم کہے گا صاحب دیکھیں ہمیں مارا ایسا کسان بلکل کرنے والے ہیں کسان بلکل کرنے والے ہیں کسان کے ارادے مجبوط ہیں لیکن کسان کرمنل نہیں ہیں میں یہ آپ کو بتا دوں بہت صاف صاف بتا دوں میں نے یہی کہا کسان کرمنل نہیں ہیں اور کرمنل کسان نہیں ہیں یہ بھی تو برابر کی بات ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہ بار بار اس طرح سے گھمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کہا سکتے ہیں نہیں نہیں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان اپنی بات رکھے گا میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ کسی کو بھی اکسایا جائے گا تو وہ آویش میں آئے گا میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن آویش کا سوروپ یہ نہیں ہو سکتا ہے آویش کا سوروپ یہ بلکل طریقہ نہیں ہے آلوک عوستی جی سوال اسی بات کا ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ اتر مجھے ملنے پایا میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ عراجک لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو بارڈر سے اٹھا دیجئے آپ کے پاس پولیس ہے پرشاسن ہے سب کچھ ہے سامانی ویکتی کو تو سڑک پر نہیں کھڑے ہونے دیتے آپ ہٹا دیتے ہیں کہیں اکسو چوالیس لگا دیتے ہیں کبھی کچھ اور اگر یہ کسان ہے تو پھر ان کو اکسانے کے لیے آپ کے قادر کرتا کیوں جا رہے ہیں دیکھیں راموان جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کو اکسائے نہیں ہے اور کسان اپنا اندورن کر سکتے ہیں کر رہے ہیں شانتے کو ڈنگچے کر رہے ہیں مجھے ہمیں اس پر کوئی آپ کی نہیں ہے ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں برابر اور ہم ان کو سن جانا بھی چاہتے ہیں ٹھیک آپ کو روکنا چاہتے ہیں اس وقت تک بہت اہم خبر مل رہی ہے بڑی خبر مل رہی ہے مکل گویل اتر پردیش کے نئے ڈی جی پی بنایا گئے ہیں آج ہی ہتیش چندرہ اوستی ریٹائر ہوئے ہیں ایچ سی اوستی کا ریٹائرمنٹ ہوا ہے اور کئی سینئر آئی پی ایس ادھیکاری انیس سو چیاسی ستاسی اٹھاسی بیچ کے کئی ادھیکاری اس پیرست میں تھے جن کو ڈی جی پی بنایا جا سکتا تھا لیکن مہور لگائی گئی مکل گویل کے نام پر مکل گویل بنایا گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مکل گویل اب اتر پردیش کی پوری قانون جبستہ کو سمحلیں گے اتر پردیش پولیس کے مکیا مکل گویل بنایا گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر نئے ڈی جی پی کے طور پر اب آپ مکل گویل کو دیکھیں گے لمبا ان کا نبھو ہے اتر پردیش میں کئی بھومی کاؤں میں آپ نے مکل گویل کو اس سے پہلے دیکھا ہوگا اب مکل گویل پردیش کے ڈی جی پی نیوک کر دیا گئے ہیں جی آلوک عوستی جی واپس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس یہ اہم خبر تھی لوگوں کو جاننا ضروری تھا کہ کم سے کم یہ قانون بیوستہ اب مکل گویل صاحب سمال لیں میرا سواہ اسی بات کو لے کر ہے کہ نیتی منشاہ سب کچھ اسپشٹ ہونی چاہیے اگر آپ لوگ انہیں عراجک کہتے ہیں گنڈے کہتے ہیں تو پھر کارروائی پولس کرنے سے ڈرتی کیوں ہیں کتنے لوگ گرفتار کیے جن لوگوں نے لاتھی رنڈے چلایا آپ کے کارڈے کرتا ہوں پر دیکھیں رام مہنجی میں اس کو اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کسانوں کو اور عراجک تکتوں کو آپ نے ملائیے نہیں میں نہیں ملا رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے عراجک تکتوں آپ نے گرفتار کر لیا آپ یہ بتا دیجے ہمارا کسان سیدھا ہے سادھا ہے بولا ہے دیش کا آند آتا ہے دیش کا جوان آج کسان کے روپے جو ہے دیش کا جوان جو بارڈر میں لڑ رہا ہے وہ بھی ہمارا کسانوں پروار سے گئے ہوئے لوگ ہیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ عراجک تکتوں ہر جگہ پائے جاتے ہیں کچھ عراجک تکتوں نے ان کے یہاں بھی جو ہے کو سپیٹ کری تھی آپ دیکھا ہوگا لالگیلے کے اوپر کبھی کسان حملہ نہیں کر سکتا تھا وہ کسانوں کو بیس میں کون لوگ گئے تھے جنہوں نے لالگیلے پر حملہ کیا تھا پولیسوالوں کو مارا تھا کس طریقے سے پولیس کھائی کی نیچے پولیسوالوں کو سیکھ دیا گیا تھا کیسے راستری دلچ کا اپن کیا گیا تھا کیا ہمارا کسان اندتہ ایسا کر سکتا ہے ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں اسی طریقے سے آج بھی جو حملہ کیا گیا ہے گاریاں توڑی گئی ہیں لوگوں کو بطراؤ کیا گیا ہے کسیوں سے پیٹا گیا جنوری سے چرچہ ہم جون میں کر رہے ہیں میں 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 عوستی جی کی بات سے بلکل سہمستو ہوں کہ عراضہ تکتو جو ہے ہر جگہ ہو سکتے ہیں تو یہ بھارتے جنتہ پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں اس بات پر بھی آپ مہر لگا دی جیے گا ٹھیک ہے تکی میں پہلے پہلی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہاں عراضہ تکتو ہی تھے جو بھارتے جنتہ پارٹی کے تارے کرتا کے رخمہ آئے تھے آپ کے بھارتے ہیں یہ یادو جی آپ کی بات بھی ہو گئے یا عوستی جی کی بات ہے پی انکر دکتا جی کے پاسم چاہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گی جس طرح سے بی جے پی کے پرابکتہ سویم بول رہے ہیں کہ یہ عراضہ تتبو کا کام ہے اور یہ کسان نہیں ہے تو اس کے بعد تو کوئی پرشنی نہیں اٹھتا جب خود بی جے پی کے پرابکتہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ کوئی عراضہ تتبو ہیں تو انہیں پولیس کاریوائی کرنی چاہیے اور ان کو رسٹ کریے اور اس میں جو بھی انوالو ہے اور جو بھی اس میں عراضہ تتبہ لانا چاہ رہا ہے اس کی تہہ تک جانے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کو فائدہ کس پارٹی کو ہو رہا ہے آپ دیکھیں اگر کوئی بھی عراضہ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کسانوں کو بدنام کرنے کا جو فائدہ ملتا ہے وہ سرکار کو ملتا تو یہ جاننے کی ضرورت اس کا فائدہ بی جے پی کو ملے گا آپ یہ بھی کہہ رہے کہ بی جے پی کے قادکرتوں نے کر دیا اس کا فائدہ بھی بی جے پی کو مل جائے گا جی بلکل کسانوں کو بدنام کرنے کی ساجز بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا ہے نہیں ہو سکتی ہے تو اس کی تہہ تک جانا کی ضرورت ہے کسانوں کو بدنام کرنے کیلئے یہ بھئی ہمارے دس فلیگ ہیں اور اب ہم بدنام کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں کا جی لگتا ہے کوئی سپیکر آپ کے آس پاس کھلا ہوا ہے جو ریورٹ آڈیو آرہا ہے اس کو تھوڑا سمیوٹ کیجئے ناہید لاری خان جی کے پاس ہم چلتے ہیں ناہید جی آرہاں 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 آپ کے پاس ناہید جی بولیے بستی صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں میرے والد صاحب ان کے بارے بتاتے ہیں کہ وہ اٹل جی اور شیف کمار جی کے ساتھی ہیں مطلب سچوں کے ساتھ ہی تھے وہ ہر وقت ان کا ساتھ تھا ان لوگ کے ساتھ آج کہاں وہ فس گئے کہ جھوٹوں کی پیر بھی کرنی پڑ رہی ان کو بڑی افسوس کی بات ہے لیکن اگر آپ سماجوادی پارٹی کی بات کریں تو سماجوادی پارٹی کی تو کسانوں کی ہی پارٹی ہے ہمارے نائنٹی فائی پرسنٹ سے ادھیک جو نیتا ہے کاری کرتا ہے وہ کسان ہے یا تو کسان پریوار سے ہے اور سپا کے راشتے دکھ سماجوادی پارٹی کیسانوں کے ساتھ اس لیے بھی ہے کیونکہ کسان انداتا ہے دیش کے اور افسوس سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو سات مہینے سے سات مہینوں سے سڑکو پران دولیتے ہیں اور موڈی جی جو مسئلہ سات منٹ میں نپٹا سکتے ہیں اس کو نپٹانے کے لیے سات مہینے بتا دیئے میں تو آپ کے چانل کے مادیم سے نویدن کرتی ہوں موڈی جی سے میری اپیل ہے کہ کرپیا کر کے اپنے نیتاؤں کارکرتاؤں کو ایسی اوچھی حرکتہ جو آج انہوں نے کی ہے گنڈائی کی پاراکاشتھا کا پریچھے دیا ہے یہ حرکت کرنے کے لیے منا کریں اور دوسرا آپ سے نویدن ہے کہ کرپیا کر کے کسانوں کی بات سن لیں ان سے بات کر لیں سات منٹ میں اگر آپ چاہیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اور پھر آپ پھر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ وپکش جو ایک بھرمیت کر رہا ہے ہم تو خود آپ سے نویدن کر رہے کہ سات منٹ میں اس مسئلے کو آپ سلجھا دیں اب آپ دیکھیں کہ جو گنڈائی کی پاراکاشتھا انہوں نے گاؤں گاؤں میں آج دی ہے گاؤں گاؤں میں لوگ اور زیادہ کسان آکروشت ہو گئے مہلائیں آکروشت ہو گئے نوجوان آکروشت ہو گئے اسی پرکار چھے کروڑ مدد آتا انہوں نے ابھی پنچائے چناؤں میں اپنا جو ہے مت کا پریوب کیا تھا اس امید سے جگہ جگہ جو ہے سفا کو جتایا تھا اس وید سے کہ گاؤں گاؤں میں سفا کی سرکار ہوگی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے گنڈائی کی پاراکاشتھا کا پریچہ دیا بھرچتچار کی بوری بوری جب یہ آپ لوگ کہتے ہیں تو یہ پردیش کی جنتہ سن کے بہت زیادہ مسکراتی ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ زلہ پنچائے تدیقش کے چناؤں اس پردیش میں کیسے لڑے جاتے رہے یہ کسی کو ریپیٹ کرنے کی آوستکتہ نہیں ہے ہاں جو بچے ابھی نئے ہوئے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار میں کیسے ہوتے تھے زلہ پنچائے تدیقش کے چناؤں ہاں ان کے لیے ضرور یہ قوتوحل کا ویسائے ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے نہ اس سرکار میں نہ آپ کی سرکار میں لیکن گنڈا گردی کی پراکاشتھا کیا ہوتی ہے کم سے کم یہ مت بتائیے میں آپ سے وشہ نہیں نہیں میں آپ سے شریرام مہنجے آپ نے بول دیا آپ مجھے اس کا جواب دینے دیجئے تو مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں میں بلکل جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں بلکل جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لوگ کندر میں یہ کتے ایکسپٹیبل ہے ہی نہیں کوئی ایکسپٹیبل نہیں ہے لیکن گم سے کم وہ تو نہ دے جس نے خود یہ کیا ہے وہ تو اس کا حوالہ نہ دے چھیک اب آپ اب آپ میری بات تو سنیں موڈی جی سویم وعدہ کیا تھا کہ نہ کھائیں گے نہ کھلائیں گے اور سوچ بھارت رکھیں گے بھارتی جنتہ پائٹی دھراتل پر ٹھیک اس سے پریت کریے خوب کھا رہی ہے سمشان میں کھا گیا پیسہ بھرستچار کر کر کے پیسہ کھا گیا بڑی سنکھیا میں لوگوں کی مرتی ہو گئی چھت دراشائی ہو گئی انجیکشن، اوکسیجن، بیڈ، آئی سیو، کورونا کٹ تمام جگہ بھرستچار کر کر کے زہریلی شراب بیچ رہے ہیں نکلی دوائے بیچ رہے ہیں زمام جگہ بھرستچار کر کر کے خوب ڈکار ڈکار کے پیسہ کھا گیا پیٹ جو ہاتھی جیسا پھول گیا ہے اور کھلا بھی رہے ہیں جو ہم لوگ نے دیکھا کس طرح سے نامانکن جو ہے سماجبادی پارٹی کا روکھا بھرستچار کر کے اور گنڈائی کی پراکاشتہ دے کر تو یہ کھلا بھی رہے ہیں وہ بھرستچار کا پیسہ کون لے رہا ہے وہ سماجبادی پارٹی کے صدق سے لے رہے ہیں کہ باہر سے آ رہے ہیں پیسے لینے والے جن کو ٹکٹ آپ نے دیا میں بلکل جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں لیکن دونوں طرف سے نہیں چلے گا لینے والا بھرستچاری نہیں دینے والا بھرستچاری اگر دینے والے کو بھرستچاری کہتے ہیں تو لینے والے کو بھی کہیے کہ وہ بھرستچاری ہے دونوں میں سے ایک ایک کو صاف کہہ دیں گے دوسرا داگی ہو جائے کہ نہیں چلے گا شریرام مہنجی بیجے پی شریرام مہنجی بیجے پی تو بھرستچار اور کنڈائی کا کھوڑ کھلا رہی ہے اور آپ تو اتنے گیانی ہیں اتنے سمجھدار ہیں آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھویا جو بھویا تو وہی تو ہوگے گا تو آپ گاؤں گاؤں کے لوگ اور آکروشت ہوگے جس طرح سے گنڈائی اور دھنبل کے بھوٹے بھاجپا نے سماجوازی پارٹی کا وہ ان کے خلاب بھی اتنے آکروشت ہیں جنہوں نے جیب میں پیسہ رکھ لیا اور نامانکن کرنے نہیں گئے وہ ان کے خلاب بھی اتنے آکروشت ہیں جنہوں نے اپنی جتایا جنہوں نے جتایا اپنی جیب میں پیسہ رکھ لیا اور جیب میں پیسہ رکھ لیا اور نامانکن کرنے نہیں گئے میں تو کہہ رہا ہوں نہ اتنے آکروشت ہیں سچ کو سمجھنا بھی جانتی ہے وہ یہ بھی جان رہی ہے کہ کون پیسہ لے رہا ہے کون دے رہا ہے کس نے پہلے لیا ہے کس نے پیسہ دیا ہے کوئی بھی برشتہ چار نہیں ہونا چاہیے یہ آدرش واقع ہے لیکن راجنیتی اس آدرش پر چلتی ہو تو میں اسے دھورانے کے لیے تیار ہوں اب چھوڑ دیجئے ادیقشوالی بات اب کسان پہ آجائیے اب کسان پہ واپس آجائیے اب ادیقشوالی بات چھوڑ دیجئے اب واپس آئیے کسان پہ کیونکہ سیدھی بات یہ ہے کہ آپ گاؤں میں جا کے چلے جائیے کسی بھی گاؤں میں ان کو معلوم ہے کہ ادیقش کیسے چنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو بی ڈی سی جیتے ہیں ان کی کیا بھومکہ ہے بلاگ پر مک بنانے میں بچہ بچہ جانتا ہے کسی کو بتانے کیا عوشتہ نہیں ہے میں ٹی وی پہ اگر غلط بولوں گا تو لوگ مجھے سمجھ لیں گے کہ میں غلط بول رہا ہوں بی ڈی سی کیسے بکتا ہے زلہ پنچہ سدہ سے کیسے بکتا ہے اتر پردیش کی جنتہ کو سمجھانے کیا عوشتہ نہیں ہے میں جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا سیدھی سیدھی بات کہہ رہا ہوں لیکن سوال اسی بات کو لے کر ہے کہ یہ پرمپرہ بنی کیوں چھوڑ دیجئے میں واپس کسان پر آتا ہوں اور صرف اتنی سی بات ہے یادو جی یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بہت گمبیرتہ کے ساتھ کہ صبر اسے دکھانا پڑتا ہے جو زمین پر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جن کے لیے ستہ آوشت ہے جن کے لیے ستہ کو پانا آوشت ہے وہ تو تکڑا بھیڑائیں گے آپ لوگوں کو تو اپنی بات رکھنی ہے سہی ام زیادہ برتنا ہے کسان بھائیوں کو سمجھائیں گے برکل میں پہلے بھی جیسے جہاں سے میں نے شروعات کری تھی پھر میں ایک بار واپس وہا آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہیں بھی اپدرہ ہونا میں چاہتا ہوں کہ کسان یا کسی بھی پارٹی کے کارے کرتا ہوں کے بیچ میں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی جگہ ویواد ہو رہا ہے تو ویواد بلکل غلط ہوتا ہے کیونکہ ویواد جو ہے آپ کو آپ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے آپ کا لقش دوسرا ہے ہمارا بلکل اپنے کسی ہتھ کے لیے ہے ہم اپنے ہتھ کی بات کریں گے ہم اپدرہ میں جانے کی بات ہی نہیں کریں گے اور رہا سوال کے ہم لوگ پیشے کہتے ہیں ابھی مانیہ جی کہہ رہے تھے ہمارے بی جے پی کے پر وقتہ کہہ رہے تھے کہ چھبیس جنواری چھبیس جنواری میں میں پہلے بھی کہہ چھو کہا ہوں پھر مجھے کہنے میں کو گریج نہیں ہے کہ وہ ایک غلط طریقے سے ہوا ہے وہ کالا دن تھا میں میں اسے سویکار کرتا ہوں کہ وہ غلط طریقے سے ہوا چاہے اس میں بھارتے جنتا پارٹی کا کسی دوسی ہو چاہے اس میں کسان دوسی ہو جو لوگ دوسی ہیں ان کو بھرکل سکھ 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 سجا ملنی چاہیے اسی طریقے سے اگر آج کی بات کریں تو آج بھی سڑک پہ کوئی بھی بیواد نہیں ہونا چاہیے ہم صرف سڑک پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم سانتی پورک طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں نہ کہ ہم آنے جانے والے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور جہاں تک میرا دوسری طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ بھارتے جنتا پارٹی کے جو کاری کرتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسان پریوار سے ہیں اور کسان کسان آپس میں وچار کی وچاریں الگ ہو سکتے ہیں لیکن پریوار تو یہ کیا کہیں نہ کہیں جا کے وہ بھی کسان پریوار سے ہیں لیکن آج ان کے بیچاروں کی کہ ایک کہاوات ہو رہی کہ میٹھے کے کارن جھوٹا کھانا پڑا ہے انہیں درد تو ان کو بھی ہے لیکن بیچاریں کیا کریں سکتا سے کس نہ کس لہنے کے لیے ٹھیک ہے جائے جائے کار کر رہے ہیں لیکن آپس میں میں سب ہی سے اپیل کروں گا کہ آپس میں اس بات کو سڑک پہ نہ کریں تو ہڑ کرنے کی بات نہ کریں اپدرہ کرنے کی بات نہ کریں ہم لوگ اپنا سانتی پورو طریقے سے کہتے ہیں دھنہ کر رہے ہیں دھنہ کرتے رہیں گے جب تک سرکار آمدی بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد بات صرف اتنی سی ہے کہ ہنسا کسی بھی راستے کا کسی بھی لکش کا ایک طرح سے سمادھان نہیں ہو سکتی اگر آپ کا لکش بڑا ہے تو آپ کو سعیم بھی بڑا دکھانا پڑے گا اور وہ اتنے وقت سے اگر آپ نے دکھایا ہے تو اس کو آگے بھی لے کر جانا پڑے گا کیونکہ جب بھی چناؤ کری باتا ہے تب ہی لوگوں کی بات گمبیرتا سے سنی جاتی ہے تو تب تک اگر سعیم برتیں گے تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہونے والا اور اگر وہ لوگ اراجک ہیں تو پھر پولیس کو کارروائی کرنے چاہیے ان کو چندھت کرنا چاہیے اور چندھت اگر نہیں کرنا ہے تو سوال پولیس سے بھی پوچھے جائیں گے یو پی مانگے اتر میں ابھی کے لیے بس اتنا ہے نمسکار